بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے امید آپ سب بخیریت ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی اچھے ہیں جی اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری و پریشانی سے محفوظ رکھیں آمین سمامین اور ہم سب کے رزق میں برکت دے آمین تو آج کرتے ہیں جی ولوگ شروع اور آج ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں خوبر سے تو یہ کہاں جا رہے ہیں میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گی آگے کی کلپ میں بتاؤں گی اور آج میں بہت ہی زبادست سے آپ لوگوں کے ساتھ ریسٹرانٹ سٹائل یا کیفے سٹائل بولیں یہ چکن سینڈوچ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت زبادست بنتی ہے انشاءاللہ میں ابھی نیکسٹ کلپ میں بتاتی ہوں کیسے بنائیں گے اسے اور آپ لوگ یہ ضرور ضرور پرائے کریں چکن سینڈوچ کی ریسپی اگر آپ لوگوں نے یہ بنایا تو بلکل بھی آپ لوگ کو ریسٹرانٹ جانے کی تو ضرور پڑے گی نہیں بلکل کیفے سٹائل ہے ریسٹرانٹ سٹائل ہے یہ جو بھی ریسٹرانٹ میں جا کے آپ لوگ آرڈر کرتے ہوں گے تو وہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں بچوں کا فرما کپڑے آئرن کر لی تھی پورا تینوں بچوں کا اور بچوں بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھے جانے کے لیے اور میں فٹا فٹ سے یہ رات میں سب کپڑے آئرن کر لی تھی اور یہاں سب کپڑے آرنج کرنے لگی تھی ہزبند کے کپڑے آرنج کرنے لگی تھی تو سب سے پہلے تو آپ لوگ چکن سینڈوچ کی ریسٹرانٹ دیکھ لیں اور یہ آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کریں اور اگر اسے میری ریسٹرانٹ آپ لوگوں کو اچھی لگتی تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ضرور سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو اور یہ آپ لوگ سبسکرائب ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اور یہاں دیکھ لیتے ہیں چکن سینڈوچ کی ریسٹرانٹ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو لے لینا ہے بونلس چکن شملا مرچ اور جو بھی کونٹیٹی رہے گی میں انشاءاللہ یہ اسکرین پہ مینشن کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیں اور جو بیگینر ہے وہ تو چیک آؤٹ کر لیں اور جو اگر سے یہ ہمیشہ بناتے رہتے تو آپ لوگ اپنی کونٹیٹی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شملا مرچ لینا ہے کیبیج لینا ہے اور یہ میونیز ہے اور لسن ادرک ہری مرچ کا پیسٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بونلس چکن اچھے سے یہ دھو کے پورا نیتھار لینا ہے پانی پورا سوک جانا چاہیے پھر یہ لسن ادرک ہری مرچ کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اپنے ہاتھ کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اور ہلکا نمک بھی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ نمک میونیز بھی آپ نے ایڈ کریں گے تو اس میں بھی نمک رہتا ہے اور بعد میں بھی آپ نے کو نمک شامل کرنا ہے تو اس لیے اس حساب سے تھوڑا رکھیں گے ٹھیک ہے اور ایک پہن لے لینا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور ہلکا سا تیل ڈالنے ٹھیک ہے ایمین سے ون اسپون ون اسپون آپ کو تیل کرنا ہے اور دھیمی آج پر اسے پانس سے دس منٹ تک اچھی بھنائی کرنی ہے ٹھیک ہے جب تک اس کا کلر یہ جیسے تھوڑا وائٹ ہو جانا چاہیے اور اچھا یہ پانی خوشک ہو جانا چاہیے پانی تو ویسے نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر فروزن ہے چکن تو تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اچھے سے اس کو پورا ڈرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے پانس سے دس منٹ تک ہلکی دھیمی آج پر آپ یہ ڈھککے بھی بنا سکتے ہیں میں تو ڈھکی نہیں تھی یا ایسی میرا خوشک ہو گیا تھا زیادہ پانی نہیں چھوڑا تھا کیونکہ میں بہت پہلے دھو کے اچھا سم یہ پانی نیتھار لی تھی تو اور یہاں میں لینے لگی تھی دوسرے بال میں میں ٹرانسفر کر دی اور یہ میں اسے بتا رہی ہوں کہ پورا یہ تھنڈا ہو جائے گا ایک دم کمپلیٹلی کول ہو جائے گا پھر ایسے شریڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور شریڈ کرنے کے بعد اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا اس کے شریڈ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ جو بھی ویجیز ہیں کیبیج ہوگی ہے شملا مرچ ہوگی ہے اور اگر سے کیرٹ ہے تو کیرٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میونیز ہیں اچھا تین کپ یہ تین بڑے yes 3 ٹی ویلی سپون ہے بڑے والے چمچے سے اور یہ ٹومیٹو کیچپ ہے اس میں تھوڑی سی ریڈ چلی ہاٹ ریڈ چلی سوز بھی میں ڈال دی تھی اور یہ ہے کالی مرچ پاوڈر اور شکر ہلکا سا اور ہلکا سا نمک بس that's it اتنے ہی سامان سے آپ لوگوں کا چکن کلپ سینڈوچ بولو یا ریسٹرانٹ سٹائل چکن سینڈوچ بولو بہت زبردست ریڈی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت ایزی ہے بہت سو 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 ایزی تو آپ لوگ ضرور ضرور اس کو ٹرائے کریں ٹھیک ہے اور یہاں آپ لوگ کو بریڈ تو لے لینا اچھا فریش بریڈ لینا ہے بریڈ لینا ہے یہ جو چکن سلائس رہتا نیے چکن سلائس ساری بریڈ سلائس جو رہتا ہے تو اس کا وہ لینا اور ایجز کٹ کر لینے ٹھیک ہے ایجز کٹ کر لینے کے بعد اپنے حساب سے آپ جو بھی فیلنگ ہیں جو ریڈی کر رہی ہیں اپنے حساب سے مطلب کم زیادہ آپ فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں ایک ایک ایسا پریس کرنے کے بعد آپ اچھا یہ ہاف ہاف کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی اور یہ ضرور ضرور ٹرائے کریں بہت زبادست بنتا ہے یہ دیکھیں جی ایسا آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کٹ کر لیے میں جب بھی تھوڑی سی پارٹی وغیرہ کرتی بچوں کے لیے تو یہ تو بہت جلدی بھی بنتا بہت کوئیک ایزی یہ ریسیپی ہے تو آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کریں اور یہاں میں ذرا ٹرائے انجوائے کرنے لگی تھی کھانے لگی تھی تو وہ میں دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو بہت جلدی بنتا بہت ہی کوئیک ریسیپی تو آپ لوگ ضرور ضرور اسے ٹرائے کریں اور ہاں میں بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ انڈیا نہیں جا رہے ہیں انڈیا جانے میں ابھی ٹائم ہے اور ہم لوگ بنا رہی تھی کھجوری ٹھیک ہے اس کی ریسیپی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں میں پہلے بھی چینل پہ ڈالی ہوں لیکن ڈسکرپشن میں میں منشن کر دوں گے آپ لوگ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیں یہ بھی بہت تیسٹی بنتا ہے اور آپ لوگ اسے سفر میں اگر تین چار دن کے سفر پہ جا رہے تو ضرور ضرور اسے بنائیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کی ریسیپی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گے آپ لوگ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں جب میں اچھا سا ڈیپ فرائی کر لی ہوں ٹھیک ہے یہ پورا پورا ٹھنڈا ہو گیا ایک دم زبردستہ اور اسے بھی میں اچھا سا پیک کرنے لگی تھی ڈسپوزیبل میں اچھا رہتا ہے یہ اچھا use and throw ہے اپنا use کرو اور بس سیدھا throw کرو کچھ ٹینشن نہیں ہے یہ ٹیفن میں رکھنا وہ ٹیفن میں رکھنا ہے دھونا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک ایک لے کے کھاؤ اور بلکل بھی ہاتھ بلکل ساف ستھرا رہتا ہے اور یہاں جی عمرے پہ جا رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو عمرہ ولوگ بھی شیئر کروں گی تو پلیز اگر چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا جو بھی تھا چھوٹا موٹا ایسا جو بھی رہتا ہے بورولین وغیرہ یا دیلی اس کا جو بھی سامان ہے جیسے تو وہ سامنے رکھنے لگی تھی اور یہ دکھانے لگی تھی سیزر تو ضرور رکھیں جیسا ابھی موسٹ امپورٹنٹ سیزر کیونکہ امرا کرنے بعد آپ کو ہلکا سا بال بھی کٹ کرنا رہتے تو اس کے لئے سیزر رکھ لیں تو وہاں جاگے پریشانی نہیں ہوگی اور ابھی تو یہ چارجر بھی بہت بہت ضرور ہوگیا تو کیسے لگ آپ لوگ یہ ویڈیو پلیز پلیز دوں گی آپ لوگوں کو کیسے کیسے ہم لوگ یہ گئے اور بس سے جائیں گے انشاءاللہ تو یا پلیز آپ لوگ ضرور نیکسٹ ولوگ دیکھیں بائی